السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 630 بدنام مصلحین دین بدنامیوں سے پھیلا فتنوں کا دور دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد بدنام مصلحین امام احمد ابن حنبر رحمت اللہ علیہ برس و مخالفت جھیلتے رہے علماء عوام خلیفہ وزراء سب خلاف تھے امام صاحب کو جھیل میں ڈالا گیا اور عوام کے مجمع میں انہیں کوڑے مارے جاتے تھے ایک دن کوڑا کمر پر اس زور سے پڑا کہ کمر بند یعنی ناڑا ٹوٹ گیا ازار نیچے گرنے والی تھی کہ امام صاحب نے آسو بری مظلوم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا اللہ احمد کی چمڑی تو گئی اب شرم بھی جانے کو ہے راوی کہتے ہیں کہ مجمع نے دیکھا کہ دو ہاتھ آئے اور کمر بند یعنی ناڑے کو مضبوط بان دیئے امام صاحب کا قصور کیا تھا قصور بس یہ تھا وہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہیں اور کلام اللہ کی صفت ہے اور صفت مخلوق نہیں ہو سکتی اس لئے کہ مخلوق کو فنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا صفت کلام کو فنا نہیں جنتیوں سے اللہ تعالیٰ کلام کریں گے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مخالفین معتذلہ اور خوارج اور کلامیاں یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہیں جیسے ہم مخلوق ہیں ہم مرتے ہیں ہماری کلامی صفت بھی مر جاتی ہے العیاض باللہ فائدہ کتاب اور سنت کے سیدھے راستے سے بندے جب ہڑ جاتے ہیں تو اپنے تخیلات کی پکڈنڈیوں پر چلنے لگ جاتے ہیں پھر انہی میں بھٹک کر رہ جاتے ہیں سب گمرا فرقوں کی یہی کہانی ہیں یہی حال فتن خبیثہ عالمی شورا والوں کا ہے امارت کو چھوڑ کر شرائیت کو چلا دیا اور کتاب اور سنت سے اسے ثابت بھی نہیں کر سکے ہمارا یہی سوال مفتیان دار العلوم اور مولانا ابراہیم صاحب دیولا اور مولانا احمد لات صاحب مذلہما سے اور ان کے حمایتی علماء اور مفتیانی کرام سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا کہ آپ لوگ آپ کی بنائی گئی بغیر امیر کی شرائیت کو قرآن حدیث سیرت طیبہ فقہہ امت کی آرہ سے شرعی و اسلامی ثابت کر دیجئے چھ سو تیس قسطے ہو گئی لیکن آج تک شرائیت کو کسی نے شرعی اور اسلامی ثابت نہیں کر سکا فرعونی سنت جب شرائیت والے شرائیت کو شرعی اسلامی ثابت نہیں کر سکے تو وہ لوگ فرعونی دھرم نبھانے پر آگئے یعنی ہماری اور ہمارے امیر محترم حضرت جی مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہوں کی ذاتیات پر بکھنے لگ گئے کہ یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں وغیرہ وغیرہ فرعون بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کے سامنے مبھوط ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دے سکا تو بکھنا شروع کر دیا کیا ہم نے تجھے نہیں پالا کیا تم نے یوں اور یوں نہیں کیا اور تم نے ایک قتل بھی کیا وغیرہ وغیرہ تم بھی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہو اور اتبا کرتے ہو فرعون ملعون کی سنت کا سنت نبوی کہتی ہے کہ مومن کے عیب چھپاؤ اور فرعونی سنت کہتی ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالو ذاتیات سے کھیلو زینہ بدکاری کا الزام لگاؤ فرعونی یعنی قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی زینہ کا الزام لگایا تفاصل میں ہے کہ ایک عورت کو پیسے دے کر خریدا اور کہا کہ جب یہ تبلیغی بیان کرنے کھڑے ہوں تو اٹھ کر بھرے مجمع میں کہنا کہ موسیٰ نے مجھ سے زینہ کیا اس عورت نے ایسا ہی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگئے اس عورت کی طرف دیکھا تو گھبراتے ہوئے چھیک ہٹی اور کہنے لگی کہ موسیٰ آپ پاک دامن ہیں اس قارون نے مجھے یہ کہنے کیلئے کہا قربان جائے حضرت جی رابع مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتہ ہم کی کہ کتنی قسم کی مبارک نسبتوں سے نوازے گئے جو الزام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگایا گیا یاسین میواتی اور شورائی گروپ نے بھی عینی ہی وہی زینہ والا الزام مولانا سعید صاحب پر لگایا زینہ کے احکام کی روح سے ہم نے یاسین میواتی اور شورائی گروپ سے تین سال پہلے چار عینی گواہ طلب کیے تھے مگر آج کی تاریخ تک شورائیوں نے چار گواہ پیش نہیں کر سکے اور قرآنی احکام سے کھلوار کیا آخر کار قرآن مجید کے بیان کے مطابق یاسین میواتی اور شورائیت والے قذاب اور جھوٹے قرار پائے مولانا سعید صاحب سے اگر معافی نہ مانگے تو بروز محشر ان پر مقدمہ ہوگا اور جھوٹے اور قذاب کہلائیں گے سات دن کی محلت گزشتہ کل ایک آڈیو کیسٹ ہمارے اور ہمارے بزرگ محترم حاجی بوستان صاحب دامت و برکاتم کے بارے میں کسی صاحب نے چلائی تھی ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک معصوم نوجوان نے اجتماع بلیک بن کی شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو بنائی جسے سارے عالم نے شاید دیکھا ہو وہ کیسٹ ہم تمام کے بیانوں سے زیادہ صحیح اور اصح مانی گئی وہ دیکھ لیجئے حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب نے مجمع میں بیان ہرگز نہیں فرمایا بلکہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتم کے کمرے میں ساتھیوں سے نصیت فرمائی وہ بھی پندرہ بیس منٹ اس دوران مولانا کتانی صاحب مدلہ کا بیان مجمع میں چل رہا تھا مفتی صاحب کی کیسٹ میں کتانی صاحب کا بیان بھی سن سکتے ہیں اور بغیر امیر والی شرائیت کو کتاب و سنت اور صیرت طیبہ سے اسلامی اور شوائی ثابت کر دیجئے ہم آپ کو ایک ہفتے کی محلت دیتے ہیں بعد مرور مدت مدت آپ خود جھوٹے اور کذاب قرار پائیں گے عقیدت اور حقیقت دین کتابی ہے رواجی نہیں دین حق سب پر مقدم ہے اور جو دین حق پر بزرگوں کی عقیدت کو مقدم رکھتا ہے وہ دین میں غلو کرتا ہے بزرگ کی بزرگی بھی دین کی خیرات اور جو دین کی شکلی مسخ کر دے تو پھر وہ گرفت کے قابل ہے ناقابل ستائش ہے اہل کتاب اس اندی حقیقت میں حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا بنا دیا جو بزرگ امت مسلمہ کو فساد کی آگ کے دلدل میں جھونک دیا ہو جس پتنے کی وجہ سے لوگ قتل کیے گئے ہوں تلاقے ہو چکی ہو فسادی فساد پھیل چکا ہو اس بزرگ کو آپ کس بنیاد پر بزرگ گردانتے ہو اہل حل و عقد کی ذمہ داری جب بھی اہل حل و عقد سنی سنائی کسی غیر محقق بات پر فیصلہ لیتے ہیں تو دوسرے سارے علماء حضرات بھی ان اکابر حل و عقد کی عقیدت میں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور جو علماء محققین ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ انہیں مخالفین مفسدین کافر اور گمراہ تک کا فتوہ دے دیا جاتا ہے چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علی کو لے لیجئے تمام اہل حق اور اہل نظر نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا سب نے خلق قرآن کے مسئلے میں ان کو گمراہ مان لیا تھا حالانکہ یہ ایک عقیدے کا مسئلہ تھا خود ان کے استاد محمد بن یاہیہ زیلی رحمت اللہ علی نے اپنے شاگرد امام بخاری کے خلاف فتوہ دیا اور فرمایا جو بخاری کے مدلس میں جاتا ہو وہ میرے شہر میں نہ رہے امام بخاری رحمت اللہ علی کی جب وفات ہوئی تو لاکھوں کے مجمع کو درست دینے والے محدث کی نماز جنازہ پڑھنے والے عوام تھے اور علماء میں سے صرف ایک عالم غالب ابن جبریل تھے باقی تمام علماء کے نزدیک امام بخاری گمراہ تھے ان کی وفات کے بعد بعض مخالفین خوشبو پھیلا تھی ان کی قبر پر آئے اور معافی مانگی اور توبہ کی وفات کے بعد امام بخاری کے مخالفین کو بھی ان کی ولایت کا احساس ہوا بعض مخالفین نے ان کی قبر پر جا کر توبہ کی اور ان کی خلاف اختیار کیے گئے قابل مضمت طریقے پر شرمندگی کا اظہار کیا دار العلم دیوبن کو تخت و تاراج کرنے کے بعد قاری طیف صاحب رحمت اللہ علیہ کے آخری وقت میں ظالموں نے معافی مانگ لی حضرت ابو الحسن علی ندوی اور منظور نومانی مرتے دم تک پشیمان رہے اس لئے کہ یہ دونوں بزرگ بھی کاری طیف صاحب کے مخالف گروہ کے بہکاوے میں آ گئے تھے دین اسلام کی الیاسی دعوت و تبلیغ کی تحریک کو تباہ و تاراج کر کے اپنے اسلام دشمن آقاوں کو راضی اور خوش کرنے کے بعد شرائی گروپ والے بھی شاید مولانا سعید صاحب سے اس طرح کی معافی مانگنے کا ارادہ رکھتے ہوں حسین ابن منصور حلاج کو علماء دیوبن اللہ کا ولی مانتے ہیں مگر زمانے کے سارے علماء فقہ محدثین اور معرخین نے ان کو کافر قرار دیا بادشاہ نے دنیا بھر کے اکابر علماء کرام کے فتوے کے مطابق انہیں قتل بھی کر دیا محمد ابن عبدالوہاب کو تمام اکابر علماء ابن عابدین شامی مولانا حسین احمد مدنی مفتیان حرم وغیرہ نے گمراہ باغی اسلام دشمن گستاخ رسول مانا ان مفتیوں کے بقول ان شیخ کے ساتھ صرف بازاری قسم کے گنڈے اور بدماش ہی تھے سارے اہل حق علماء ان کے خلاف تھے بعد وفاق کے سب توبہ کرتے اور اپنے فتووں کو نظر آتش کرتے رہے مفات پرست علماء نے کسی بھی مصلح کو نہیں بخشا ان پر گندے گندے الزامات اور نیچ قسم کے بختان لگائیں دشمنی نبائی تاریخ کا مطالع کرے تو حوصلہ ملے گا امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ علیہ مجمعین ان سب کے جنازے جیلوں سے نکالے گئے آپ لوگ الزامات کا جائزہ لے تو پتا چلے فتوہ دار العلم دیوبن سوال کیا شیخ محمد ابن عبدالوحاب نجدی کھون پیتے تھے جواب ہمارے یہاں اصل چیز قرآن و حدیث ہے بخدا آج بھی حضرت جی معنی سعید صاحب کے ساتھ وہی سلوک کیا جارا جو ہمارے ائمہ اکرام کے ساتھ ہوا ہے یہ بھی ہماری اور حافظ یاسر صاحب کی اور ہمارے قسط والے گروپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم پر بھی نتنے الزامات بہتان اور گمراہ ہونے کی لوگ باتیں کرتے ہیں الحمدللہ نالے ملے فغا ملی رسوائیاں ملی دامان عشق حسن کے توفوں سے بھر گیا رنجور طوق ہے وہ سلاسل اداس ہیں دیوانے چھٹ کے قید سے جائے کدھر گیا تو کیا ہے تیرا نام کیا تیرا مقام کیا آزم لقب امام بھی گھٹ گھٹ کے مر گیا یہ بدنام مسلحین کا کافلہ ہے آئیے شریک ہوتے جائیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائیں فتنوں کا بیان صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ابو عدریس خولانی سے حدیث موجود ہے بخاری کے لفظ یہ ہیں ابو عدریس خولانی نے حضیفہ ابن یمان کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور بھلائی کے متعلق سوال کرتے ہیں میں ان سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا اس در سے کہیں میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم جاہیلیت اور شر میں تھے اللہ تعالی نے ہمیں یہ خیر اور بھلائی دی تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا تو نبی نے فرمایا جی ہاں اور اس میں فساد ہوگا میں نے کہا یہ دخن کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے قوم آئے گی جو میرا طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کریں گی جسے تو جائے جسے تو نہ جانے گا اور انکار کرے گا تو میں نے کہا کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہنم کے دروازوں کی دعوت دینے والے ہوں گے جس نے ان کی مان لی وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہمیں ان کے اوصاف بتائیں تو آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے ہوں گے ہماری زبان میں بات کریں گے میں نے کہا اگر میں نے یہ دور پا لیا تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑ میں نے کہا کہ اگر امام اور جماعت نہ ہوئی تو آپ نے فرمایا ان سب فرقوں سے علیہدگی اختیار کر اگرچہ تجھے درخت کی جڑھی کیوں نہ کھائی پڑے حتیٰ کہ تجھے اس حالت میں موت آجائے فائدہ تو یہ دور اور زمانہ اس دور کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر دور اور ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر عام ہیں اہد صحابہ سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج اور فتنہ شروع ہوا الحمدللہ ہمارے پاس امیر بھی ہے اس امیر کی شورا بھی ہے اور امت کی بڑی تعداد کے شکل میں سواد عظم بھی موجود ہیں اور فتنے کے دور میں لوگوں سے علیہدگی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں امام تبری سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا جب بھی لوگوں کا امام نہ ہو اور لوگوں میں اختلاف اور جماعتیں ہوں تو شر میں پڑھنے کے در سے اگر طاقت رکھو تو فرقوں میں سے کسی کی پیروی نہ کرو اور سب سے علیہدگی اختیار کرو تو جب بھی کوئی ایسی جماعت ملے جو حق پر ہو اس میں ملنا چاہیے ان کی تعداد میں اضافہ اور حق پر ان کا تعاون کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ذکر کیا گیا وہ اس شخص اور وقت کے اور مسلمانوں کی جماعت کا ہے مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت امیر اس کی شورا کا مکمل نظام کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہے گامزن ہے الحمدللہ سوال انسان اپنے دین کو فتنوں سے کیسے محفوظ کرے اور اگر کسی فتنے میں مبتلا ہو بھی جائے تو اس فتنے سے نکلنے کے لئے کیا کرے جواب پہلی بات الحمدللہ اگر دنیا میں انسان دین اور دعوت دین کے اعتبار سے صحیح سمت پر ہو تو یہ اس کے دنیاوی طور پر خوشحال پرسکون اور آخرت میں کامیاب ہونے کی علامت ہے ایک مسلمان کی اصل پونچی اس کا دین ہوتا ہے لہذا اگر کوئی مسلمان قومیت علاقائیت میں پڑھ کر سستی اور کوتا ہی کرتے ہوئے اپنے دین کو فتنوں سے نہ بچائے تو وہ خسارے میں ہیں دوسری طرف اگر اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھے تو وہ کامیاب اور کامران ہیں یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی اللہی ہوا اسمت عمری واصلح لی دنیای اللہی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی اللہی فیہا معادی واجعلی الحیات زیادتا لی فی کل خیر واجعلی الموت راحتا لی من کل الشر یا اللہ میرے دینی معاملات کی اصلاح فرما جس میں میری نجات ہے یا اللہ میرے دنیا بھی درست فرما جس میں میرا معاش ہے اور میری آخرت بھی اچھی بنا دے مجھے وہیں لوٹ کر جانا ہے اور میرے لئے زندگی کو ہر خیر کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے بچنے کا وصیلہ بنا مناوی رحمت اللہ علیہ وسلم اصلح لی دینی اللہی ہوا اسمت عمری یا اللہ میرے دینی معاملات کی اصلاح فرما اسی میں میری نجات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی وجہ سے میری ہر چیز قائم اور دائم ہیں اگر دینداری ہی ثبوتاز ہو گئی تو تمام کے تمام امور درہم برہم ہو گئے اور دنیا اور آخرت میں ناکامی ہی ناکامی ہوگی تیسری بات ایک مسلمان اللہ تعالی کی توفیق سے اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ کرتا ہے اور جس راستے پر چلنے کا مومنین کو حکم دیا گیا ہے اس راہ کا راہی بنتا ہے وہ راستہ درجزیل امور کو شامل ہے اخلاقی اور دینی اعتبار سے گرے ہوئے معاشرے سے دور ہے اس کے لئے کفار کے علاقوں میں رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کرے اپنے آپ کو فاسقوں کی صحبت سے بچائے چنانچہ جو شخص دین میں بگاڑ اور خرابیاں پیدا کرنے کے اسباب سے دور رہے گا اللہ تعالی کے حکم سے اس کا دین بگڑنے سے محفوظ رہے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ کفار کے معاشرے میں رہنے والا مسلمان شخص کفریہ معاشرے سے متاثر ہو جائے ہم نے بہت سے ایسے لوگ کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ وہ دین اسلام سے بیزار ہو گئے جنہوں نے اپنے دین کا سودا فانی دنیا سے کر لیا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ کفریہ معاشرے سے مروب ہو گئے اور اس معاشرے میں رہنے کے وجہ سے ان کا دل اور ضمیر دونوں مردہ ہو گئے مسلمانوں کے درمیان ایسے اختلافات سے دور رہے جن میں دخل اندازی کی وجہ سے باہمی بغض لا تعلقی اور معرکہ آرائی کو ہوا ملے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ لے کہتے ہیں مسلمانوں کے یہاں سر اٹھانے والے فتنوں کے حالات کا اچھی طرح سے متعلق کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جسے ان امور میں دخل اندازی کا فائدہ ہوا ہو کیونکہ ایسے امور میں دخل اندازی کا دینی اور دنیا بھی ہر اعتبار سے نقصان ہوتا ہے اس لئے اسے شریعت میں منع کر دیا گیا لہذا ایسے امور سے بچ کر رہنا ان فرامین الہیہ میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے حکومت کی مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب نہ پہنچ جائے مسلمان کے لئے دین بچانے کے متعلق معاوین امور میں دعوتی محنت کو بڑا دخل ہے دعوت و تبلیغ کے محنت کے ذریعے اپنا ایمان مضبوط بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام امور سے اجتناب ضروری ہے چنانچہ سب سے بڑا فرض اور واجب نماز ہے اس لئے مسلمان کو نماز قائم کرنے کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے کہ وہ مقررہ وقت پر شرائط ارکان اور خشو کے ساتھ نماز ادا کرے فرمان باری طالعہ اقیم السلات انہ السلات تنہا عن الفہشائی والمنکر کہ نماز قائم کر بے شک نماز برائی اور بہیائی کے کاموں سے روکتی نز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے نیکیاں کرنے کی ترقیب دلائی ہے تاکہ کوئی فتنہ آپ کے دین کو داغدار نہ کر سکے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذر، ذن اور منصب جیسے دنیا بھی فتنوں سے خبردار کیا کہیں ان کی وجہ سے اپنے دین کا سودا نہ کر بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ رات کے وقت کوئی شخص مسلمان ہو جب صبح ہو تو وہ مرتد ہو چکا ہو یا یہ بھی ممکن ہے کہ دن میں مسلمان ہو اور رات کے وقت مرتد ہو جائے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اندھیری رات کے اندھیرو جیسے فتنوں سے قبل نیک عمل کر لو انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا وہ اپنا دین دنیا کے مال و مطا کے عوض بیچ دے گا فائدہ غور طلب بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اندھیری رات کے اندھیروں جیسے فتنوں سے خبردار فرمایا جس میں انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ایک دن میں ہی انسان اسلام سے پھر جائے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اس کی وجہ کیا ہوگی دنیا کے بدلے میں اپنے دین کا سودا کر لے گا دنیا سے مراد صرف مال ہے بلکہ اس میں دنیا کی ہر چیز شامل ہے چاہے وہ مال کی صورت میں ہو یا عزت و جاہ کی شکل میں یا دنیاوی منصب یا عورت سمیت کسی بھی صورت میں دنیا کے ہر چیز دنیاوی مطا میں داخل ہوگی اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ساز و سامان سے تعبیر کیا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے تب تغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ تم دنیاوی ساز و سامان کی تعلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کیاں ڈھیر و غنیمتیں ہیں اس لئے دنیا میں کچھ بھی یہ عارضی ساز و سامان ہے چنانچہ یہ جو لوگ صبح مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہو جائیں گے یا شام کو مومن ہوں گے صبح کافر ہو جائیں گے یہ سب کے سب اپنا دین دنیا کے لئے فروخت کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں آپ سب بھی ہمیشہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پنہ مانگتے رہیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين